اسلام علیکم کلاس آج کے لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ how to make a wire without plugins کیونکہ mostly جو wires ہوتی ہیں وہ plugins کے ساتھ بنتی ہیں تو میں آپ کو وہ method بتاؤں گی جس میں آپ بہت easily ایک wire بنا سکتے ہو مطلب کہ جو ایک تار ہوتی ہے اس کو یعنی کہ easily جو آپ آرام سے جو ہے اس کو draw کر سکتے ہو by using curve tools ٹھیک ہے تو یہ ایک wall ہے اس کے پر ایک lamp لگا ہے ہم اس کی wire بنائیں گے یہاں سے ایسے کر کے ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے کیسے بنانا ہے اس کے لئے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں میں یہاں بھی گئی ہوں create میں create میں جا کے ہمارے پاس curve tools ہیں اس کے بارے میں ہمیں آپ کو پہلے بھی بتاؤ چکی نہیں ہوں کہ یہ کس طرح use ہو تھے ٹھیک ہے تو اس سے پہلے جو ہم نے کام کیا تھا ہم نے cv curve tool سے کام کیا تھا ٹھیک ہے تو اب ہم wire بنانے کے لئے جو ہے وہ ep curve tool کو جو ہے وہ use کریں گے یہاں پہ میں create میں جا کے curve tool سے جو ہے ep curve tool کو select کر رہی ہوں ٹھیک ہے میں نے یہ اپنی space park کو press کیا اور میں اپنے جو front sizes کے اوپر چلی گئی ٹھیک ہے یہ میں اپنے front جو ہے axis اس کے اوپر جو میرا front axis کے اوپر چلی گئی ہوں میں تو یہاں سے جو ہے ہم drop me feel کرتے ہیں اپنی wire کو ٹھیک ہے یہ اس طرح سے تھوڑی سی curve shape میں نے لیا ہے یہ اب میں جاؤں گی دوبارہ سے اپنے perspective پہ اور selection tool سے ہم کر دیں گے ٹھیک اچھا یہ کچھ اس طرح سے یہ بن رہی ہے اس کو ہم درہ set کرتے ہیں چلیس کرنا ہے چلیس کرنا ہے windows میں جاتے ہیں آت لینے کیسے یہ کر دیں اچھا w press کیا ہے ٹھیک ہے اب یہ set ہو گئی اس پر جہاں پہ ہمیں چاہیے ہیں ٹھیک ہے آت لینے کو اپنے off کر دیتے ہیں اچھا اب یہ جو ہے یہ بلکل ایک ایک سرکل سازی ہے ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے ٹھیک ہے تو مطلب کہ جو لگے realistic wire جو ہے وہ لگے اس میں ہم جا کے rightly کر کے control vertices سے ہم اس کی shapes کو change کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نے جو curve بنایا ہے ہمیں اس کی shape ٹھیک نہیں لگی تو بعد میں ہم چاہرے ہیں کہ ہم نے change کرنا ہے تو ہم اس طرح سے control vertices میں جا کے اس کی shape کو change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ میں نے کر لیا ہے دوبارہ سے ہم اپنے object mode پر واپس جاتے ہیں اب میں کیا کروں گی میں create میں جا کے polygon permitted 6 cylinder لوں گی اور اس کو کچھ اس طرح سے draw کر رہنگی ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے کیا select اور اپنے channel box میں میں گئی ہوں چینل باکس میں 40 cylinder 1 میں جا کر میں اس کی subdivisions کو change کروں گی اس کی جو subdivisions axes ہیں اس کو میں کر دوں گی اس کو ہم نے 20 سے کم کرنا ہے آپ 20 سے کتنا بھی کم کرنا چاہو آپ کر سکتے ہو میں نے اس کو 12 کر دیا سب ڈیویڈنز کی height آپ 1 ہی رکھو اور جو subdivisions کی cap ہے اس کو ہم کر دیں گے 0 ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لو x is جو ہے اس کے 12 height اس کی 1 ہے اور cap اس کو میں نے 0 پر کر دیا اس کو ہم ok کر دیں گے اب ہم اپنے channel box کو off کر دیتے ہیں اچھا اب جو اس کی cap کو میں نے 0 کیا تو یہاں پہ اوپر مجھے صرف اس کی ایکی shape نہیں رہی ہے اس کے اب ہم face میں جاتے ہیں مجھے اس کے نیچے والے اسے کو دیئے مجھے یہ part نہیں چاہیے میں اس کو select کر کے delete کر دوں گی مجھے بس یہ والا part چاہیے object mode میں نہیں یہ آگیا ہے اچھا اس کے اب ہم نے center pivot کو set کرنا ہے یہ میں نے select کیا ہے modify میں جا کے center pivot اب اس کا یہ center pivot آگیا ہے پہلے یہ نہیں تھا ٹھیک ہے پہلے وہ اس لئے ہاتھ سے تھا cylinder کے لئے ہاتھ سے تھا یہ پہلے یہ cylinder کے لئے ہاتھ سے تھا ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے center pivot کو set کر دیا اچھا اب میں کیا کروں گی یہاں پہ آپ کے پاس snap pin کے options ہوتے ہیں یہ میں نے آپ کو پہلے بنایا بتائیں ہوئے ہیں snap to bridge snap to curves snap to points تو ہم نے یہاں پہ snap to curve کے ساتھ کرنا ہے تو اس کی جو short کی ہوتی ہے وہ c ہوتی ہے ٹھیک ہے snap to curve کرنے کی short کی ہوتی ہے سی اچھا میں نے اس کو select کر کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اب میں سی پریس کر کے modify اس کو کروں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اس کی اب ہمیں جو سائز ہے نا اس کا ہمیں سائز اس کا چھوٹا چاہیے میں اس کے سینٹر میں سیٹ کرتی ہوں ٹھیک ہے اب میں آر پریس کر رہی ہوں آر پریس کر کے اس کو میں سمال کر رہی ہوں جو میری وائر کی جو ٹھیکنس ہے وہ کتنی چاہیے اس لیے ہاتھ سے میں اس کو سیٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اتنی کافی ہے ڈبلیو پریس کر کے اس کو ہمیں سینٹر میں کیا ہے سی پریس کر کے دیتے ہیں یہ ہے بلکھو کے ساتھ تھی میں اس ساتھ اس کو میڈر ڈرگ کر رہی ہوں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اچھا اچھا اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے میں اس کے جاؤں گی فیس میں نہیں سوری سب سے پہلے جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو جو ہم نے اس کی چانس فرمیشن کو جو ہے فریس کرنا ہے اور اس کو میں سیلٹ کرتی ہوں یہاں پہ جا کر ٹی ایٹ میں سوری سیلیکشن ایڈٹ میں ایڈٹ میں جا کے ڈیلیٹ بائی ٹائپ ٹھیک ہے اس کی ہیسری کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے اور موڈیفائی میں جا کے اس کی چانس فرمیشن کو میں فریس کر رہی ہوں ٹھیک ہے اب جو ہے اب کیا کرنا ہے اچھا اب ہی ہے اس کو میں جاؤں گی یہاں پہ فریس پہ ٹیک ہے یہ فریس کر کر کے شیفٹ پریس کر کے میں ساتھ ہی کررف کو بھی سیلٹ کر لیم یہ فیس پہ جا کے اس کو سیلٹ کیا اور شیفٹ پرس کر کے میں نے کرب کو بھی سیلٹ کر لیا ہے اب میں کنٹرول ای کروں گا کنٹرول ای میں نے کیا ہے تو یہ کچھ اس طرح ہاں سے ایکسٹریوڈ ہو گیا اور ریڈ ہوتی سے نا ایک ہے یہ ہوتی سے ایکسٹریوڈ ہو گیا ہے یہ سرکر اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے ڈیویجنز کو ہم نے کرنا ہے یہاں پہ مور دین فورٹی میں اس کو کہہ رہی ہوں 45 اچھا اس کی ڈیویجنز کو ہم نے 45 کیا ہے تو وہ سیم اس کرب کے ساتھ جا کر اٹیچ ہو گیا ہے جو سرکل تھا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہو چیک موٹ پہ گئے اس طرح ہاں سے ہمارا کر بن گیا تھا یہ بلیکش میں آ رہا ہے اس کو ہم نے سیلٹ کیا ٹھیک ہے اس کی ٹو سائیڈٹ لائٹس کو ہم نے آن کر دیا اب یہ بلیکش میں نہیں ہی ہوں ٹھیک ہے اس کی ٹھیکنس ٹھیکنس کی آپ اپنے لحاظیں بنا سکتے ہو جو آپ نے سرکل بنایا تھا جو آپ نے سرکل بنایا تھا اس کی لحاظ کی اس طرح سے ہم بڑے ایزی بھی بنا سکتے ہیں اور اس میں ہمیں پلگنگ کو بھی اس کو آپ سیلیٹ کر کے آپ اس میں کوئی بھی ٹیکچر بھی یوز کر سکتے ہو کوئی بھی کلرین بھی کر سکتے ہو تو آج کا جو آپ کا طرح تھا وہ یہی تھا کہ How to make up wire without plugins کی بہت easily method ہے تو میں حاضر ہی ہو کہ آپ سب کوئی سمجھ آگیا ہوگا تو آج کا ہمارا جو لیکن تھا وہ اتنا ہی تھا اللہ حافظ